تو اس لئے اس کتاب کا کوئی اثر خان صاحب کی ساکھ پہ نہیں بہونا تھا اس کے بعد جو ہے یہ بھی میں ٹی وی پہ کہتی رہی ہوں میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ایس اپوزیشن لیڈر خان کا ستارہ اسمان چھوئے گا لیکن میں ان کو کہتی تھی کنگ میکر بنیے کنگ مت بنیے یہ بھی ٹی وی پہ موجود ہے کہ میں نے کہا تھا جب ایک ہیرو کا فال ہوگا تو میرا بھی دل دکھے گا کل کو اور آبیسلی وہ کس کے ہیرو نہیں ہیں تو جو ہے یہ جو آپ نے اہلیہ والی بات کی ہے اس کا ٹائم شروع ہوا ہے ایٹینٹھ جولائے دو ہزار تیس سے اور پورا چوئنٹی چوئنٹی فور وہ چل رہا ہے اگر اس عرصے میں یہ وہ عرصہ ہے یا ان کی سیاست ابھی تک خطرے میں مجھے جیسے میں نے کہا تھا بیس پناہ کے اسی کو کیونکہ اٹھارہ جولائے کا وہ ستارہ آیا تھا خان صاحب کو ڈسٹرپ کرنے کے لیے ستارے کا نام ہم سب کو پتا ہے ایسی چلیں میں تو بتا دوں نا تاکہ مجھے تو نانا پھسمایا رہو کے تو نام تھا اس کا اچھا اچھا تو وہ ایٹینٹھ جولائی کو اس نے قدم رکھا اور میں نے کہا تھا سیاسی زندگی ازدواجی زندگی دونوں خطرات میں اب آپ کو کیا نظر آتا ہے خان صاحب کا آگے فیوچر چلیں پرسنل لائف کا تو آپ نے بتا دیا بلٹیکلی کیونکہ ابھی آپ نے ایک بات کی کہ آپ کو ابھی بھی ان کی سیاست خطرے میں نظر آتی ہے اچھا میری نا بادامی صاحب کا ایک شو میں نے کیا تھا دو ہزار چودہ میں یا تیرہ میں تو میری نظر سے کلپ گزرا اپنا تو ان کی نا اس پہ پٹی چل رہی ہے اے آر وائے کی سکرین کے اوپر کہ خان صاحب کو سیاست راہ سے شادی نہیں ٹھیک ہے تو جو ہے یہ ایک میری نظر سے وہ پٹی گزری تھی خان صاحب کو پرابلم یہ ہے کہ ان کا سیاسی ستارہ بہت سٹرونگ ہے آپ دیکھیں جتنے مرضی یوٹن لیے خان صاحب کی سیاست کو آنچ نہیں آتی یہ ایک وقتی کرائیسز ضرور ہے لیکن 2024 بھی مکمل ریلیف مجھے تو دیتا وہ نظر نہیں آتا یہ میں نہیں کہہ سکتی میں سن رہی ہوں بہت سارے میرے ساتھ پروگرام میں بیٹھ کے اسٹالوجس کے بیان کہ شاید وہ جیل میں ہی وزیراعظم بن جائیں گے اللہ کرے ایسا انقلاب آئے لیکن 2024 ابھی پکچر باقی ہے کہ جو ہے یہ مجھے اس میں ابھی اسپیس نہیں نظر آتی ہاں اگر یہ خان صاحب کے رویے میں کوئی فلیکسبلیٹی جیسے ڈیل کا کوئی نتیجہ ہو جائے تو پہلا ریلیف ستارے بناتے ہیں 20 مارچ سے 1 جون سے لیکن 2024 خان صاحب ابھی وہ جو یہی ستارے تھے جو مجھے ان کو آئسولیٹ کرتے ہوئے نظر آتے تھے جب آپ عبداللہ میرے حساب سے جب آپ ستارے کی گردش میں پھس گئے ہیں نا بیچ میں اگر نکل آئیں اس ٹائم فریم کے اندر تو رب کا موجزہ ہے نہ نکلیں تو جب تک وہ ستارہ گھر نہیں چھوڑے گا میں تاریخ نہیں دے سکتی تو 2024 ابھی بھی وہ پینڈلم والی سچویشن جو ہے وہ چل رہی ہے 2024 کی ہم بار بار بات کریں اور اس اپیسوڈ کا سپیشلی مقصد یہی ہے کہ 2024 کے پر ہم ویورز کے لئے تھوڑی clarity لے کیا ہے ابھی تک تو سب سے بڑی highlight ہمیں آنے والی elections ہی نظر آتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ elections timely conduct ہو جائیں گے اب مزید کوئی اس کے اندر وہ چیز نہیں ہوگی عبداللہ تو مجھے نہیں بتا آپ کا یہ program کب آپ on air کرتے ہیں before first january یہ episode جو ہے لوگتار دیکھتے ہیں آپ کو پتا نا جب یہ supreme code کی جو کاروائی آئی ہے میں اس سے پہلے سے program دے رہی ہوں لوگوں کو تو میں نے ایک program کیا تھا کہ میں نے اس میں کہا تھا کہ 13 ڈیسیمبر سے پانچ january کے اندر کا جو time ہے دیکھیں اللہ نے مجھے بھی مکمل علم سے نہیں نوازا ہوا تو میں نے کہا تھا اگر کوئی kios آنا ہوا اگر کوئی election کا delay آنا ہوا تو یہ وہ area جو define کر دے گا اور اس area سے آگے جو ہے نا اگر پانچ january بھی گزر جاتی ہے تو پھر یہ پتھر پہ لکیر ہے بقول ہمارے chief justice کے پتھر پہ لکیر ہے کہ election ہوگا اچھا اس 13 ڈیسیمبر کے بعد ہم نے supreme code کی کاروائی کو دیکھا ہے اور اس کے بعد ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ جن کے مسلسل بیانات میرا خیال ہے کہ مجھے تو اب ہاں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ناگہانی آ جائے حالانکہ وہ بھی کچھ ایسا خطرہ نظر نہیں آ رہا پاکستان کے borders کے اوپر مجھے تو نہیں نظر آ رہا جب 2023 شروع ہوا تھا تو میں نے کہا تھا یہ فوج کا سال ہے مارچ سے پہلے کہہ دیا تھا میں نے اس کو کیونکہ 20 مارچ سے اسٹرولوجی کا نیا سال شروع ہوتا ہے تو میں نے کہا تھا یہ سال فوج کا سال ہے کہ فوج کی جو ساکھ ڈیمج ہوئی ہے اب اس کی ریکاوری کا فیس شروع ہوگا یہاں سے جو ہے پانچ جنوری 2024 سے فوج مزید سٹرونگ ہونے جا رہی ہے تو جو ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کیپبل ہوں گے الیکشن کروانے میں بھی تو مجھے کوئی ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ اللہ نہ کرے فوج میں کوئی پینک یا کوئی ایسا بارڈر پہ حملہ جس کو جو الیکشن رکوا سکے باقی تو جو ہے غیب کا علم اللہ کے پاس ہے لیکن پانچ جنوری تک وقت پہ ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ تو جی الیکشنز کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ آگے جو ہے کون آپ کو سب سے سٹرونگ پولٹیکل لیڈر سامنے آتا نظر آ رہا ہے الیکشنز کے بعد اچھا دیکھیں یہاں پہ جو ہے تھوڑا سے مجھے حوالہ دینا پڑے گا کہ ایک تو میں یہ نہیں بتا سکوں گی who will be the new prime minister ٹھیک ہے نا یہ نہیں بتا سکوں گی لیکن یہ میں ایم سوری اس کی کیا وجہ ہے یہ قیب کا علم اچھا اوکے میں یہ بتاتی ہوں سارے جتنے پولٹیکل لیڈر جو فور رنرز ہیں اس کے اندر سب سے بہتر ستارے آپ کو کس کے نظر آتے ہیں یہی بتانے جا رہی ہوں کہ جس میں نام آ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے دیکھیں آج جو ہے مجھے یہ تو نظر نہیں آتا کہ کسی بھی پارٹی کو مکمل جو ہے نا منوپلی two third majority کا سپنا ایسا کوئی سین نہیں بننے جا رہا الائنسز بنانے پڑیں گے یہ مجبوری ہوئے گی جو اس نیا سیٹ اپ آپ کے سامنے آئے گا اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایک سیلیکٹڈ لوگوں کا ایک الیکٹڈ سیٹ اپ ہمارے سامنے آ جائے گا صرف تسلی کی بات کیا ہے عبداللہ کہ اب جو سسٹم آ رہا ہے وہ کلیپس نہیں کرے گا وہ چلے گا کیونکہ اب مجھے پاکستان کی بہت بہتری نظر آتی ہے 2024 2024 یہ بات میں نے پچھلے تین سال نہیں کہی حالانکہ جب کرونا کی پریڈکشن میری وہ بھی بہت ہٹ ہوئی تھی بالکل اسی کے اوپر میں آنا چاہتا ہوں تو اس وقت سے میں جب میرے ساتھ بیٹھ کے باقی سب لوگ کہتے تھے ہم روشنیاں دیکھتے ہیں تو میں کہتی تھی مجھے اندھیرے نظر آتے ہیں مجھے وار زون نظر آتا ہے اچھا اس کی بھی ایک لوجک ہے کہ میں کیوں کہتی ہوں کہ 2024 اور 2025 وہ بہت سالیڈ ہونے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے لئے حالانکہ میرے سامنے کتنی دنیا مائیگریٹ کر میرے سب پوچھ کے گئی اور میں ہنستی بھی ہوں کہ ایک دن تم لوگوں کو پاکستان میں واپس آنے کی پھر وہ جگہ نہیں ملے گی کیونکہ یہاں پر انویسمنٹس بھی آئیں گی سرمایہ کاری بھی انشاءاللہ آئے گی کاروبار بھی آئے گا جو کہ اب شروع ہو جائے گا سلسلہ اور انڈکیشن سامنے 2023 سے ہی ملنے شروع ہو جانے تھے شروع اور یہ جو الیکشن کی بنیاد ہے یہ اس کی پہلی آپ اینٹ کہہ دیجئے اب آپ نے کہا کہ کون سے جو ہے دیکھیں نواز شریف صاحب کے تین بار تو میں نے پردکشن کی تھی اور تیسری بار تب کی تھی عبداللہ جب وہ مشرف صاحب کا دور تھا اور وہ جلا وطن تھے میں نے کہا تھا آئیں گے بھی اور پاور میں بھی آئیں گے اور تب کوئی بھی یقین نہیں کرتا تھا میرے ساتھ ایک بہت بڑا نام تھا اس وقت وہ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے میری بیستی بھی کر دی تھی کہ جی یہ ہوا بے پر کی اڑا رہی ہیں یہ خاتون جو ہیں لیکن اللہ نے وہ منظر دکھایا کہ وہ واپس آئے بے شک لیکن جو واپس آئے تو ان کی سرستی میں دوریں اقتدار سنبھالا سرستی بہت ظالم فیض ہوتا ہے ہر ٹی وی پہ میں کہتی تھی کہ نواز شریف صاحب کو چاہیے ہر فیصلہ سو سمجھ کے لیں سرستی میں دیکھیں انہیں اپنا ایمپائر آج بھی واپس لینے میں ڈیفکلٹیز آ رہی ہیں تو جو ہے ان کے پھر جب باعزت رہا ہو کے چلے گے یہ بھی پرڈکشن ٹی وی پہ کی یہ بھی کی کہ دو ہزار تیس کے سیکنڈ ہاف میں نواز شریف ملک میں واپس ہوں گے کتنی بار بستر باندھا گیا کھولا گیا باندھا گیا فائنلی وہ آگئے پاکستان جو ہے تو نواز شریف صاحب کا ستارہ دس جنوری سے لے کے جو ہے جون کے اندر پاورفل تو ہونے جا رہا ہے مجھے ایسے ایسے فیل آتی ہے مجھے ان کی چوتھی بار وزیراعظم بننے کی یا تو سمجھے میرا ہومورگ کی نائلی ہے یا یہ کہ میرے اندر سے آواز نہیں آتی ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ پاور ان کے پاس ہوگی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کنگ میکر بننا پسند کریں نہ کنگ بنیں کسی بھی وجہ کی اس کے اوپر جو ہے لیکن جو ہے ان کی فائملی میں اگر کسی کا ستارہ سٹرونگ ہے تو وہ ہے شہباز شریف صاحب کا ستارہ سیاستی وہ بہت سٹرونگ ہے پچھلے جو کچھ عرصہ نکلے چلیں ہم لوگ تو اب وہ جس کو قسمت راستہ ہے دیکھیں ان کا سیاست کا ستارہ سٹرونگ ہے یہاں پہ سکزرداری صاحب کا مریم نواز دیکھیں مریم نواز کی جو کوشش ہے انہیں پے بیک کرے گی لیکن جو مجھے سمجھ میں آتا ہے ان کے ذائچے کو دیکھتے ہوئے اور اس وقت تو مجھے ان کا کوئی بہت انٹرنیشنل فیم بنتا وہ نظر آتا ہے وہ ہے ٹونٹی ٹونٹی فائیف والا سال اچھا حالکہ یہ پرڈکشن میری آنئیر تھی کہ الیکشن والا سال تئیس نہیں ہے عبداللہ اور آپ کو دیکھیں بندیال صاحب بچاروں نے پوری جان لڑا دی کہ تئیس میں الیکشن ہو جائے تو میں نے کہا تھا ٹونٹی 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 ٹری الیکشن کا سال نہیں ہے الیکشن اگر ہونا ہے تو ٹونٹی 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 فور کے فرسٹ ہاف میں ہوگا یعنی جنوری سے جون کے اندر ٹھیک ہے اور میں نے کہا اگر جون سے بھی آگے گیا تو پھر پچیس ویسے اگر میرے سے مشورہ لیا جاتا تو میں کہتی پچیس میں کریں پتہ کیوں کیونکہ نا یہ دو سال ملک کی نہیں ہے میں کبھی کریں نہیں سکتی ذاتی پسر سچی بات ہے میرا خدا کی قسم کسی پارٹی کے لیے کو ووٹ نہیں ہے